جائپور کی یہ بڑی خبر بھی ہے ایک اور بتاتے ہیں آپ کو جہاں پر آرگن ٹرانسپلانٹ کی فرضی نو سی معاملے میں اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ فورٹس ہسپیٹل کا کارڈینیٹر گرفتار کیا گیا ہے اے سی بی نے کارڈینیٹر کو گرفتار کیا ہے کارڈینیٹر وینود سنگھ کو گرفتار کیا ہے آرگن ٹرانسپلانٹ ویبھا کے کارڈینیٹر ہیں وینود سنگھ جن کو گرفتار کیا گیا ہے جائپور کی مہتپون اور بڑی خبر آپ کو بتاتے ہوئے اورگن ٹرانسپرانٹ کی فرضی نو سی ماملے کی یہ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں اس اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فورٹنس ہسپٹل کا کارڈینیٹر گرفتار کیا گیا اور یہ نو سی جو دی جاتی تھی اورگن ٹرانسپرانٹ کے ماملے میں فرضی طریقے سے اسی سرٹیفیکیٹ کے برشتہ چار کا خلاصہ ہوا ہے ای ایچ سی سی اسپتال کے اورگن ٹرانسپرانٹ کا لائسنس اب ستھگت کیا جا رہا ہے اچستر یہ کمیٹی اس معاملے کی جانش کرے گی کمیٹی کو پندرہ دن میں ریپورٹ پیش کرنے کے نردیش بھی دیئے گئے پالی کی بڑی خبر کا رکھ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں ماں اور بیٹی کے ہتیا کے معاملے میں بڑا خلاصہ ہوا ہے بیٹے سوریش نے ہی دونوں کی ہتیا کی تھی پتنی ماں بہن کی لڑائی سے پریشان رہتا تھا آٹا ساٹا کے چلتے پتنی سسرال نہیں آ رہی تھی بہن اور آروپی سوریش کے آٹے ساٹے میں رشتہ تھا پولس آروپی کو گجرات سے پکڑ کر لے آئی ہے تو ایک خلاصہ ہوا ہے اس معاملے میں کہ آخر ماں بیٹی کے ہتیا کیوں کی گئی تھی اس میں ایک اینگل یہ نکل کر سامنے آئے کہ بیٹے سوریش نے ہی ہتیا کی تھی اور اس میں جو دوسری بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پتنی ماں بہن کی لڑائی سے پریشان تھا سوریش اور اسی وجہ سے اس نے اپنی بہن اور اپنی ماں کی ہتیا کر دی پتہ یہ بھی چلا ہے کہ آٹا ساٹا کے چلتے پتنی سسرال نہیں آ رہی تھی اور چکی جھگڑا ہوا ان کا ہوا کرتا تھا بہن اور آروپی سوریش کے آٹے ساٹے میں رشتہ تھا پولس آروپی کو گجرات سے پکڑ کر لائی ہے بالوترہ کے پچپدرہ تھانے میں گلی کے کتوں کے خلاف ایک آپرادی شکایت کا معاملہ سوشل میڈیا میں چھایا ہوا ہے یہ عجیب و قریب شکایت وہاں کام کرنے والی کمپنی کی طرف سے دی گئی ہے اس میں کتوں پر سیکیورٹی گارڈز کو دھمکانے کے آروپ لگائے گئے ہیں شکایت ریفائنری میں کام کر رہے کرمچاریوں نے دی ہے کرمچاریوں نے کتوں پر سائٹ کی ریکی کرنے کے آروپ لگائے ہیں وہیں شکایت کو لے کر پچپدرہ پولس دوویدہ میں ہیں فیلحال پولس نے پریواد میں ریپورٹ رکھی ہے جنجنوں کے مکندگڑ تھانے علاقے میں ہولی کی رات کار میں لگی آگ اور اس میں زندہ جلے شخص کے معاملے میں ایک سب سے بڑا موڑا گیا ہے پولس نے آگ میں زندہ جلے کمر پورا بالا جی نباسی فوجی وکاس بھاسکر کو ہی اچیت حالت میں اسپطال میں راؤنڈ اپ کیا ہے اور راج کیے بیڑی کے اسپطال میں بھرکی کر آیا ہے جہاں اس کی موت ہو گئے بتائے جا رہا ہے کہ اس نے گرفتاری کے ڈر سے زہریلا پدارت کھا کر آتھ مکتیا کر لی تھی دراصل سمبھاونا جتائی جا رہی تھی کہ کار میں فوجی وکاس بھاسکر ہی تھا جو زندہ جل گیا لیکن وکاس کے خیت میں مزدوری کر رہے ہیں مہیش میکوال کی دھروار نے اسپر سوال کھڑے کر دیئے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ کار میں جو زندہ جلا تھا وہ وکاس بھاسکر نہیں بلکہ مہیش میکوال تھا جب پولیس نے معاملے کی جانچ شروع کی تھی دونڈ لود گاؤں میں اچھیت حالت میں وکاس بھاسکر مل گیا حالانکہ اس کی موت ہو گئی چرچہ ہے کہ وکاس بھاسکر نہیں مہیش میکوال کی پہلے حتیہ کی اس کے بعد اس کی لاش کو کار میں ڈال کر آگ لگا دی فیلحال پولیس ابھی اور معاملے کی جانچ کر رہی ہے چکھ ایک بچہ 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 سروحی کے ریف در میں پولیس نے شراب مافیاوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے پانچ سو چھیتر شراب کے کارٹن زد کی ہیں پولیس نے سلسلے میں ایک یوبک کو بھی حراست ملیا ہے یوبک اتنا شاطر تھا کہ اس نے نشے کے کھیپ کو کھیٹ میں گار دیا تھا اور اس پر فصل کی بہائی کر رکھی تھی عوید شراب چھپانے کے لیے مافیا جیسی چالبازی کرتے ہیں راجستان کے سروحی میں بھی ایسا ہی ایک نظارہ دیکھنے کو ملا ریف در علاقے کے شراب مافیا نے زمین کے نیچے پانچ سو چھیتر کارٹن عوید شراب چھپا کر رکھی تھی اس کے اوپر باجرے کی فصل لگا رکھی تھی سیکر کے رنگز علاقے میں کھاٹو شام جی سے آ رہے شردھالو کی کار اچانک آگ کا گولہ بن گئی کار میں سوار شردھالو نے مشکل سے پھوٹ کر اپنی جان بچائی جانکارے کے مطابق کھاٹو شام جی کی سے شردھالو واپس لوٹ رہے تھے اسی دوران لکھانی ٹول پلازا کے پاس گاڑی میں اچانک دھوا نکلنے لگا شردھالو کچھ سمجھ پاتے اس سے پہلے ہی گاڑی سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں انہوں نے مشکل سے کود کر اپنی جان بچائی اس کے بعد سوچنا سے دمکل موقع پر پہنچی اور کافی مشکت کے بعد آگ پر قبب آیا گیا جب تک آگ بجھائی گئی تب تک گاڑی جل کر راک ہو چکی تھی کرولی کے رہنے والے یوک کی بھارت پر کے بیانہ کشیت میں اپرہن کر ہتیا معاملے میں کرولی ودھائک درشن سنگھ کے ساتھ گرامینو نے ایس پی کو گیاپن ساپا گیاپن میں ہتیا کیا روپیوں کی جلد گرفتاری کی مانگ کی ہے ایس پی نے گرامینو کو جلد اچت کار روائی کا بھروسہ دیا ہے گرامینو کا کہنا ہے کہ بلو پورا کا رہنے والا اندراج گرجر پانچ مارچ کو کار سے ناغل درگشی گاؤں ایک بارات میں شامل ہونے گیا تھا اس دوران آٹھ سے دس لوگوں نے اس کا اپرہن کر لیا اپرہن کر لیا اور مار پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی جیسل میر کی پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بھارتی وائیو سینہ آج سے دیش کا سب سے بڑا ہوائی سینہ ابھیاس گگن شکتی کے نام سے کرنے جا رہی ہے اس میں دیش کے سبھی وائیو سینہ سٹیشن کی بھاگیداری ہوگی آج سے لے کا دس اپریل تک پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں سے یدھا بھیاس کا ایوجن ہوگا بتایا جا رہا ہے کہ دس دن تک چلنے والے اس یدھا بھیاس میں وائیو سینہ قریب دس ہزار وائیو سینک حصہ لیں گے رکشہ منترالے سے جاری ضروری دشان دردیشن کے نسار اس اپریاس کے توران بھارتی وائیو سینہ کے سبھی ہوای اڈے سکریہ رہیں گے اس میں تیجس رافائل سکھوئی جگوار گلو بانسٹر چینوک اپاچے پرچند سمیت کئی لڑا کو ویبان اور ہیلکوپٹر حصہ لیں گے گگن شکتی کے تحت اس میں اتری اور پشیم مورچے کے سنگ تروب سے شامل کرتے ہوئے الگ الگ حصوں میں وائیو سینہ بھیاس کرے گی اس میں بھارتی وائیو سینہ کے لڑا کو ویبان اور لڑا کو ہیلکوپٹر الگ الگ وائیو سینہ اڈے سے اڈان بھریں گے اور راجستان کے پوکرن فیلڈ فائرنگ رینج میں بنائے گے ٹارگیٹ پر نشانہ سادھ کر دشمن کو تباہ کرے گے انڈین سنگر اور میوزیشن رائٹس ایسوسییشن ممبئی کے سی ایو سنجے ٹنڈن نے پریوار کے ساتھ رام دیورہ پہنچ کر بابا رام دیو کی سمادھی کے درشن کیے اور وشش پوجہ ارچنا بھی کی رام دیورہ پہنچے پر بابا رام دیو سمادھی سمیتھی نے سنجے ٹنڈن کا سواگت کیا سنجے ٹنڈن نے کہا کہ انڈین سنگر اور میوزیشن رائٹس ایسوسییشن ممبئی کے دورہ انیس سو ساٹھ سے دوہزار چوبیس تک کے دور کے غائق ہیں جو گمنامی کے دور میں اپنا جیونیاپن کر رہے ہیں ان کی آردھک مدد کے لیے ان کی ٹیم انہیں مدد کر رہی ہے پرانے گیتکار سنگیتکار گائیکوں نے جی جان محنت سے گانے تیار کیے تھے آج کے دور میں سب ہی لوگ انہیں سنتے اور گنگناتے ہیں ان کے گانے سارجنک ستھان پر بجائے جاتے ہیں اس لیے انہیں لائسنس جاری کیے جارے ہیں دیش بھر میں اب تک تیس ہزار سے زیادہ لائسنس جاری کیے گئے ہیں جن سے ستر کروڑ کی کمائی ہوئی ہے ان کی رویلٹی کا حق دلاتی ہے ابھی کل ہی بابا کی تاشیرواد سے ساڑھے بائیس کروڑ روپے ہم نے بانٹا ہے رویلٹی سارے گائیکوں کو بھارت کے اور اس وجہ سے یہ جو ہم رویلٹی دیتے ہیں وہ ساٹھ سال تک دیتے ہیں جو پرانے گائیک ہیں ان کو بھی اور ان کے پریواروں کو بھی تو بس بابا سے نویدن ہے آپ سب سے نویدن ہیں کہ گائیکوں کو کلاکاروں کو ان کا حق ہم دلانے میں کامیام ہو اور آپ سب ساتھ دیں تاکہ ہم سب جو ہے ایک سنگیت میں واقع ورن میں نئے وطورش کی شروعات ہو چکی ہے نئے فائننشلی ائر کے ساتھ ہی کچھ بدلاو بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے دیش ہی نہیں پردیش میں بھی کچھ بدلاو آج سے دکھائی دیں گے سکولوں سے لے کر اسپتالوں تک اس کے علاوہ ٹول دروں سے لے کر لپی جی کی سنشودت دریں بھی لاغ ہو گئی ہیں نئے وطورش کے ساتھ ارث ویبستھاؤں میں بدلاو نئے وطورش سے راجستان میں کئی بڑے نئے بدلاو دیکھنے کو ملیں گے راجستان میں ڈیل سی کی دروں سے لے کر کے اگر ہم دیکھیں تو ٹول ٹیکس میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا لپی جی کی جو سنشودت دریں ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے اسپتالوں میں بدلاو ہے اسکولوں کے وقت میں بدلاو ہے دفتروں کے علاوہ جو ہاتھی سواری سے لے کر کے جنگل سفاری تک اور اسکولوں کی ٹائمنگ اور کالانچ میں بھی بدلاو کیے گئے ہیں کمرشل سلنڈر کے داموں میں 31 روپے کی کمی ہم انیے چیزوں کو دیکھیں تو اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جس کا انسان کی عام زندگی کے اوپر کافی اثر پڑنے والا ہے ایک اپریل یعنی کی نئے وطور کا آگاز جس کے شروع ہوتے ہی دیش جی نہیں پردیش میں بھی کئی ویوستاؤں میں بدلاو کیا گیا ہے ایک اپریل کو پردیش میں کئی ویوستاؤں میں بدلاو ہو رہے ہیں ان میں اسکول ہاسپٹل کے وقت میں بدلاو سے لے کر ڈیل سی درو میں بڑھوتری اور ای لائسنس ملنے جیسے بدلاو شامل ہے آئیے کارڈ اب نہیں دیے جائیں گے پریوہن بیبھاگ ای لائسنس اور ای آر سی جاری کرے گا اسٹیٹ ٹول درو میں پانچ سے دس ویسیدی اضافہ پین اور آدھار لنک نہیں ہونے پر کینسل ہو سکتا ہے پین کارڈ دوبارہ پین کارڈ ایکٹیو کرانے پر ایک ہزار روپے کا جڑبانا بانک کردٹ کارڈ نیومو میں بھی بدلاو پندرہ اپریال کے بعد بانک بند کر سکتے ہیں ریوارڈ پوائنٹس ای پی ای فو کے نیومو میں بھی بدلاو ای پی ای فو کھاتا خود پہنچے گا نیوکتہ کے پاس پہلے ای پی ای فو کھاتا کھاتا دھارکوں کے انرود پر ہوتا تھا ٹرانسور فاسٹ ٹیک کی بائی سی اپ ڈیٹ بھی ہو گئی ہے انیووارڈ منڈیو میں کرشک کلیار فیس میں بدلاو لاغو کرشک کلیار راشی میں سو فیسیدی کی بڑھوتری سکولوں اور او پی ڈی کے سمیں میں بھی بدلاو پہلی پاری میں سکول سبح ساڑھے سات بجے سے دوپہر ایک بجے تک دوسری پاری میں دوپہر ساڑھے بارہ بجے سے چھ بجے تک چلیں گے سکول جاپور میں کیو آر کورڈ آدھارت سطفائی ویبستہ لاغو نئے ویتوورش کے ساتھ جو بدلاو ہوا ہے ان کا سیدھا کنیکشن آم آدمی سے ہونے والا ہے ایسے میں جو بدلاو جاری ہے انہیں وقت رہتے پورا کریے تاکہ آپ پینالٹی سے بچ سکے جو نیا ویتوورش ہے اس میں نئے بدلاو دیکھنے کو ملیں گے اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جن میں جو کانونوں میں نئے بدلاو کیے گئے ہیں بجٹ میں جو اناؤنس کی گئی ہیں چیزیں وہ ایک اپریل سے لاغو ہو جائیں گی کیمرہ پرسن دلپ چیشی کے ساتھ میں ارباز احمد نیوزیٹین کے لیے جاپور سے اگر آپ جاپور ائرپورٹ سے سفر کر رہے ہیں تو آپ کے دسٹینیشن فلائٹ کا سمیں ضرور چیک کر لیجے گا کیونکہ سمر شیڈیول کے چلتے فلائٹس کے سمیں میں بدلاو ہوا ہے آج سے کچھ شہروں کے لیے فلائٹس کا سنچالن بند کر دیا گیا ہے اور کچھ شہروں کے لیے اڑانوں کو شروع کیا گیا ہے نئے شیڈیول میں ایک ائرلائن کمپنی نے ایودھیا کے لیے اڑان کو بند کر دیا ہے تو دوسری ائرلائن سے ایودھیا کے لیے اڑان شروع کر دی گئی ہے ائرلائن سے سب تہا میں چار دن ایودھیا کے لیے فلائٹس شروع کر دی گئی ہے حالانکہ یہ کتنے لمبے سمیں تک چلتی ہے یہ بھی اپنے آپ نے بڑا سوال ہے ہر سال میں نئے شیڈیول میں فلائٹس شروع تو ہوتی ہیں لیکن کچھ ہی سمیں انہیں بعد انہیں بند کر دیا جاتا ہے نئے شیڈیول میں آگرہ گوہاٹی اور پنت نگر کے لیے فلائٹس کو بند کر دیا گیا ہے اور جو حال ہی میں شروع کی گئی تھی ان فلائٹس کو یاتری نہیں مل پا رہے ہیں ادھائپور کے بمبورا قزمے میں ایک تیندوے کا موومنٹ سی سی ٹیو میں خید ہوا ہے بمبورا کے آبادک شیط کے پاس میں ایک پیٹرول پمپ پر رات قریب ساڑھے نو بجے ایک تیندوہ دکھائی دیا تیندوہ اس علاقے میں پہلے کتے اور ایک گائے کا شکار کر چکا ہے اس سے پہلے بمبورا گاؤں کے پیٹرول پمپ کے پاس آبادی سے سٹے کھیت میں تیندوہ اہونے کی سوچنا پر لوگ اکھٹا ہو گئے تھے تیندوہ دو شاوق کے ساتھ کھیت میں گہوں کی فصل کے بیچ میں تھا گرامینوں کا کہنا ہے کہ بمبورا گاؤں کے کرنی فورٹ کے پاس کہ کھیتوں کے علاوہ سومہ کھیڑا پھیلا بھادلہ تالاب کے آبادک شیط میں تیندوہ کا موومنٹ رہتا ہے آبادک شیط میں لگادار موومنٹ سے لوگوں میں ڈر کا ماحول ہے الور کے کٹھومر تھانے لاکے کہ اس روضہ گاؤں میں دو پکشوں میں خونی سنگھرش ہو گیا جس میں ایک پکش کے قریب پانچ لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کیا گیا ہے پیڑت مزور رام سنگھ کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ سمیں پہلے دس ہزار میں تیرہ فیٹ زمین خریدی تھی جس پر قبضے کی نیت سے گاؤں کی لوگ اس پر لاتھی ڈنڈوں سے حملہ کر دیا جس سے اس کے پریوار کے پانچ لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا کو لے کر پیڑت پکش نے تھانے میں شکایت درج کرائی ہے پولس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہے جمعین پہ یہ گھٹنا ہی شروع تاکی ہیں جمعین پہ بیواد ہے میری جمعین خریدی ہوئیے پیسے کی اس پہ جبرجہ سکتہ کر رہا ہے اس پہ جھڑا ہوا ہے کوٹا میں ماں کی ڈانٹ کے بعد لاپتہ ہوئی چھاترہ کو پولس نے دستیاب کر لیا ہے پولس نے چھاترہ کو پیرنٹس کے حوالے کر دیا ہے شنیوار کو انہوں نے پڑھائی کو لے کر بیٹی کو ڈانٹ دیا تھا جس کے بعد رویوار صبح بیٹی بھی نہ بتائی کمرے سے چلی گئی پریجروں نے اس کی سوشنہ پولس کو دی جس کے بعد پولس دوارہ ایک ٹیم کا گٹھن کیا گیا چھاترہ کے موبائل نمبرز اس کی لوکیشن کا پتا چلا جس کے بعد پولس نے اسے جواہر نگر علاقے میں ستھت ایک پارک سے دستیاب کر لیا بی جے پی کے پردیش چونہ پر بھاری ڈاکٹر ونیس احسر مدھے دو سا پہنچے اور ایک ہوتیل میں بی جے پی نیتاؤں کی بیٹھک لی اور دو سا سیٹ جیتنے کی ڈڑنیتی بنائی گئی اس دوران انہوں نے کہا کہ بی جے پی جنتا کے بیچ اپنی بات کہہ کر ووٹ مانگتی ہے اور وکاس کے نام پر ووٹ مانگتی ہے نہ کس سماج بات کر ہر کسی چناؤ کو چناؤتی ماننے والی ہماری پارٹی ہے اور ہم جنتا کو جا کر اپنی چیزوں کو بتانے کے ادھار پر لوک شکشن پربودھن کر کے ووٹ بٹورتے ہیں سماج کو بات کر ووٹ بٹورنے والی ووٹ بینک کی پورٹکس ہماری نہیں ہے اور اس لئے ہم پریشم کرتے ہیں اور لوگوں کو ہر سمائے جا کر مل کر اپنی بات کو بتاتے ہیں تو اسی لئے ہمارے سارے نیتا ویبنک شیطروں میں جا رہے ہیں متعداتاوں کو مل رہے ہیں کارے کرتاوں کو پروچھ سائیت جیپر کے اورگن ٹرانسپلانٹ معاملے میں ایک اور بڑا خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں بڑی خواہ آ رہی ہے نیوز ایٹین پر یہ بڑا خلاصہ کرنے جا رہے ہیں اورگن ٹرانسپلانٹ میں فرضی اینو سی جاری کرنے میں رشوت کا کھیل کھیلا جاتا تھا یہ بات سامنے آ رہی ہے مان سروور میں چوپاٹی پر باقاعدہ اس کی ڈیل ہوئی تھی اورگن ٹرانسپلانٹ کے لیے فرضی اینو سی کے لیے رشوت کی ڈیل ہوئی تھی اے سی بی نے کل رات مان سروور میں چوپاٹی کے آسپاس جال بچھایا تھا چوپاٹی پر گورف سنگھ راتھوڑ اور عشوک جوشی کے بیچ رشوت کا لیندین ہوا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے کئی دنوں سے اے سی بی کے رڈار پر اے اے او گورف سنگھ تھا اور اس کی مومنٹ پر لگاتا نظر رکھی جا رہی تھی گورف سنگھ نے کل رات کے وقت اے ایچ سی سی کے کارڈینیٹر عشوک کو چوپاٹی پر بلایا پیچھا کرتے ہوئے اے اے ایس پی ہیمانشو کلدیب کی ٹیم بھی وہاں چوپاٹی پر پہنچی چوپاٹی پر ستر ہزار روپے کی رشوت لیتے دیتے ہوئے اے سی بی نے دونوں کو ہی ٹرپ کیا ہے تو دیکھئے رشوت کا یہ مڑا بڑا خلاصہ آرگن ٹرانسپرانٹ معاملے میں سامنے نکل کر آ رہا ہے اینو سی جاری کرنے میں جائیو کہیں گی آرگن ٹرانسپرانٹ میں فرضی اینو سی جاری کرنے میں رشوت کا کھیل کس طرح سے کھیلا جا رہا تھا باقاعدہ اس کے ثبوت بھی اب جھٹا لیے گئے ہیں اس کی جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے مانسور میں چوپاٹی پر اس ڈیل کی جانکاری ملی ہے جو ڈیل ہوئی تھی رشوت کو لے کر آرگن ٹرانسپرانٹ کے لیے فرضی اینو سی جاری کرنے کے لیے رشوت کا آدھان پردان ہوا تھا اے سی بی نے کل رات کے وقت مانسورور میں چوپاٹی کے آسپات جال بچھایا تھا وہیں پر اس رشوت کے لین دین کا بھانڈا پھوڑ کیا گیا پردیش بھر میں آج دھوم نام سے شیطلہ اشٹمی کا پرو منائے جا رہا ہے اس سے بسوڑا پوجہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایسی مانتہ ہے کہ شاستروں کے نسار ماں شیطلہ کی آرادنا بچوں کو دش پرابہوں سے مکتی دلاتی ہے اس دن شیطلہ ماتا کو باسی بھوجن کا بھوگ لگانے کی پرمپرہ ہے پردیش کے الگ الگ شہروں میں مہلاؤں نے شیطلہ ماتا مندر پہنچ کر ماتا جی کی پوجہ ارچنا کی اس کے بعد ماتا جی کے تھنڈے پکوانوں کا بھوگ لگا کر پریوار کی سکھ سمردھی کی کامنا کی یہ دیکھے پانچ تصویریں پورے پردیش کے الگ الگ حصوں میں کیسے یہ پرو دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے ادیپور ڈیڈوانا سوائی مادھوپور باسوڑا اور کوٹ پتلی بہرور ہر جگہ بھکتی بھاؤ سے بھکت ماں شیطلہ کے لیے تھنڈا بھوجن پروسنے کے لیے کتار میں لگی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں شری نگر سے ایک خبر بتاتے ہیں آپ کو جہاں پر پردیش بھر میں ہرش اللہ کے ساتھ شیطلہ منائی جا رہی ہے شیطلہ واتکہ میں صبح سے ہی ماں شیطلہ کو پھنڈے پکوانوں کا بھوگ لگانے والے شردھالوں کا تاتہ لگا رہا شردھالوں کے دوارہ ماں شیطلہ کو کھچڑی چاول بینولے میٹھی روٹی پوڑی پوے وغیرہ کا بھوگ لگا کر ماں شیطلہ کی ویدھی ویدھان سے پوجہ ارچنا کر چنڑی چڑھائی جا رہی ہے ساتھی پریوار کی خوشحالی اور بچوں کی سنکرامک روگوں سے رکشہ کی منت مانگی جا رہی ہے جنجنوں کے سورجگڑھ میں پورو سانسطر پردیش مہامنطری سنتوش اہلاوات کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں منچ سے کرمشاریوں اور ادھکاریوں کو کھولی چنوٹی دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں ویڈیو میں انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی موڈی کو ووٹ نہیں دے گا تو اسے سورجگڑھ ویدھان سبح میں کسی بھی دفتر میں نوکری کرنے کا ادھکار نہیں ہے وہ اپنا بستر باندھ لیں پانچ سال تک سورجگڑھ میں انہیں گھسنے نہیں دوں گی پورو سانسطر کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے ویڈیو دو دن پرانا بتایا جا رہا ہے حالانکہ نیوز ایٹین راجستان ویڈیو کی پشتی نہیں کرتا آئے سنتے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے نریندر موڈی کو بھوٹ نہیں دینے والے آدمی کو کوئی ادھکار نہیں ہے کہ سورجگڑھ ویدھان سبح کے کسی دفتر میں بیٹھ کر نوکری کرے مسودہ میں آج بادشاہ میلہ آجت کیا گیا جس میں لال رنگ کی گلال ڈال کر سواری نکالی گئی اور مسودہ سرپنچ پشپکانتا گووند پرکاش دھوت نے بتایا کہ سوموار کو گاندھی چوک سے بادشاہ کی سواری شروع ہو کر مسودہ کے کئی ستھانوں سے گزری اور مسودہ اپکھنڈ کاریالہ پر سماپت ہوئی بادشاہ کی سواری دھومدھام سے نکلی بادشاہ کی سواری اس دوران سیکھڑ کلو گلال اڑاتے ہوئے نکلی مدمست بیربل کا نرتے سیکھڑ لوگوں کا مندر انجن کرے گا چنگ کی تھاپ اور ڈھول دھماکوی ساتھ یہاں پر سب کچھ دیکھنے کو ملا اور اب اگر خبر آپ کو بتائیں ماہ رمضان کی کیونکہ غریبوں کی مدد کیلئے اسلام میں زکاة کا نظام ہے تاکہ ہر حیثیت مند انسان اپنے آس پاس کے ضرورت مندوں کی مدد کر سکے اور کوئی بھی مسلم غریب پریشان انسان بھی اپنے تیوہار کو خوشی کے ساتھ بنا سکے زکاة رمضان بھی سب سے زیادہ دیا جاتا ہے اس کی وجہ ہے رمضان میں ہر اچھے کام سواب ستر گناہ بڑھ جاتا ہے زکاة کیا ہے اس کے لئے جائپور میں مہم شروع کی گئی ہے اس کا جائز علیہ مائے سنواتار باز ہے ہون نے رمضان کا پاک اور مقدس مہینہ جاری ہے اور رمضان کی رونکیں پوری راجدھانی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں آج راجدھانی جائپور میں ایک افتار پارٹی آجت کی گئی جس میں تمام مسلم سماج کے لوگوں کو زکاة کے لئے بیدار کیا گیا یہ سبھی لوگ موجود رہے کیونکہ زکاة کا اس کے مستحقیقوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے اور اس بات کے لئے لوگوں کو جاگرک کرنا بہت ضروری ہے کہ سماج کے ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکاة پہنچانا اسلام کے اندر فرض مانا گیا ہے کس طرح سے آج کا افتار رہا کیا میسیج آپ آج کی پروگرام کے ذریعے دینا چاہیں گے زکاة کے لئے زکاة کے لئے دیکھئے میسیج اس قوم کے لئے اس امت کے لئے ملت کے لئے یہ ہے کہ ہم استماعی زکاة کا جو نظم یہ قائم کیا ہے آپ اس میں بڑھ سڑھ کر عصہ لیں تاکہ ہم جادہ سے جادہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکیں وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو تعلیم میں ہو میڈیکل میں ہو روزگار میں ہو ہم ہر شعبے میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو زکاة سینٹر انڈیا جو بنا ہے یہ اسی چیز کو لے کے بنا کہ ہماری جو زکاة چھوٹی چھوٹی ٹکڑوں میں بڑھتی ہے وہ بھی جانی چاہیے وہ بھی ضرورت مند پر دینا چاہیے لیکن اس کا ایک حصہ جو زکاة نکالتے ہیں ایک حصہ زکاة سینٹر میں دے تاکہ یہاں سے کچھ اچھے کاموں کی اور استماعی کاموں کی شروعات ہو جائیں سماج کے بڑے کام کے ایکزامپل سیٹ کیے گئے ہیں دوسرے سٹیٹ کے اندر جس میں ہمارا سٹیٹ ابھی پیچھ ہے اسی کی شروعات کرنے کے لیے زکاة سینٹر انڈیا جیپور چپٹر کا قیام کیا گیا ہے اور اس سینٹر کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ زکاة کی جو اصل روح ہے جو اس کی سپریٹ ہے وہ مسلم عمد تک پہنچائی جائے اور وہاں سے جو ہمارے اہل سروت حضرات ہیں وہ اپنی زکاة کو دیں اور زکاة کو جو صحیح جو اس کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ زکاة جو ہے وہ فقراء مساکین اور جو غلام ہے قیدی ہیں اور جو آٹھ مداد اس کی بتائی گئی ہیں اس کے اندر خرچوں اور ہم اس جو امت ہے ہماری اس کو سیلف ریلائنٹ کر سکیں پاورٹی فری کر سکیں اور آنے والے کچھ دنوں کے اندر آنے والے دس سالوں کے اندر ہم ایسی کوشش کریں کہ جو بیکاریوں کی یا فقیروں کی تعداد اس کو بالکل منیمائز کر کے بلکہ ہم ختم کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کو جاگرک کیا جائے ساتھ میں لیا جائے اور کوشش یہ ہو کہ زادہ زکاة ہے وہ سینٹرلائز ہو کر کے دی جائے تاکہ لوگ بھاگنا صرف اس کے محطف کو سمجھیں بلکہ ایک عام بیٹھک کے ذریعے افطار کے ذریعے اس میسیج کو آگے تک بڑھایا ہے بھی جائے کیمرہ پرسن مان سنگھ کے ساتھ میں ارباز احمد 18 کے لئے جے پرسن مہارواجستان کے اس بولٹن میں فلحہ لکھتا ہے آج سے جسل میر میں وائیو سینہ کا سب سے بڑا یودہ بیاس گگن شکتی میں دس ہزار سے زیادہ جوان لے رہے حصہ گینگسٹر لارنس گینگ پر کسا ایڈ ڈی نے شکن جا گرگے چیکو کی قریب 18 کروڑ کی سمپتی کی اٹیچ ادھے پور کے بمبورا کزبے میں تیندوے کا مومنٹ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا بمبورا کے آدی واسی شیطر کے پاس ایک پیٹرول پمپ پر رات تقریبن 9 بجے تیندوے کو دیکھا گیا جوتپور میں ڈمپر چالک کا تنک بالوترہ کے پچپدرہ تھانے میں کتوں کے خلاف شکایت ریفائنری میں کام کر رہے کرمچاریوں نے شکایت دی کتوں پر سائٹ کی ریکھی کا لگایا ڈنڈلوڈ میں ہو لی کے دن رات کو گھر میں لگی آگ اور آگ سے زندہ جلے ویقتی کے ماملے میں پولیس کو بڑی سفلتہ ملی جیپور ائرپورٹ کا شیڈیول بلکل بدل گیا اس بدلے ہوئے شیڈیول میں فلائٹس کے سمائے میں ہوا بدلاغ کچھ شہروں کے اڑانوں کو بند کیا گیا کچھ شہروں کے لیے نیا شیڈیول جاری کیا گیا ڈنگرپور کے بیچھی وڑا میں پولیس نے رتنپور گارڈر پر ایک کار سے تقریباً تین تو آرگن ٹرانسپلانٹ کے ماملے میں یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ دو نیجی اسپتالوں کے کارڈینیٹر گرفتار کیے گئے ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ایس ایم ایس کا سہائک تو شہر سنی کا دکاری بھی ٹرپ کیا گیا ہے گرفتار آروپیوں کے آفیس اور آواز میں تلاشی لی جا رہی ہے آروپیوں کے پاس سے کئی مہتفون دستاویز ملے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونک اپکرن بھی ان کے سیز کر لی گئے ہیں جس سے اور زیادہ ڈیٹیل مل سکتے ہیں سبوت مل سکتے ہیں ماملے میں فیلحال انہے لوگوں کی بھومی کا کی بھی جانچ کی جا رہی ہے دائرہ بڑھ رہا ہے لگا تھا اور آرگن ٹرانسپلانٹ ماملے میں جانچ کا اور اسی سممند میں دو نیجی اسپتالوں کے کارڈینیٹر گرفتار کیے گئے ہیں اور اس سممند میں ایس ایم ایس کا سہایک پرشاسنی کا دیکاری بھی ٹریک کیا گیا ہے گرفتار آروپیوں کے آفیس اور آواز میں تلاشی لیتے ہوئے آروپیوں کے پاس سے یہ مہتفون دستاویز ملے ہیں اس کے علاوہ الیکٹرونک اپکرن بھی ان لوگوں سے سیز کیے گئے ہیں ماملے میں فیلحال انہیں لوگوں کی بھونکات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے تاکہ پتہ لگ سکے کہ آخر اور کون کون ان کے ساتھ سام شامل رہا ہوگا سورب گریستی سے بات کرتے ہیں ہمارے سامباتہ جھوڑ چکے ہیں اور جانکاری کے ساتھ سورب دو لوگ یہ گرفتار ہوئے ہیں ابھی جب تو ایک گریستی کو اور گرفتار جو ہے وہ کیا گیا ہے کل تین گرفتاریاں جو ہے وہ اس معاملے میں ہو چکی ہیں ایک ایس ایس اسپتال کا کرمچاری ہے جبکہ ایک جو ہے وہ ایس ایس اسپتال کا کورڈینیٹر اور اس کے علاوہ فورٹیز اسپتال کا بھی ایک کورڈینیٹر کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن اس معاملے میں لگاتار الگ الگ کھلا سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں جس طرح سے پہلے جانکاری آئی تھی کہ بانگلہ دیش کے ایک مریض کا ٹرانسپلانٹ ہونا تھا لیکن اب یہ جو جانکاری سامنے آئی ہے اس کے انسار جو ایس ایس کا کرمچاری گرفتار ہوا ہے اس کے پاس سترہ انج فائلے تھیں اور وہ سبھی فائلے ہیں جس میں نائمٹی پرسنٹ فائلے ایسی تھی جن میں بیدیشی مریضوں کے ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہونے تھے اس میں نا صرف بانگلہ دیش بلکی نیپال کیوبا اور انج دیشوں کے مریض بھی جو ہے وہ ان کے بھی ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہونے تھے اور اسی معاملے میں لگاتار کاروائیاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں ابھی جس طرح سے جانکاری ملیے کہ چونکہ راجستان کے بارہ بڑے اسپتالوں میں ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں تو ان تمام بارہ اسپتالوں سے ریکوڈ جو ہے وہ مانگائے گئے ہیں کہ آپ کے حال فیلال میں کتنے ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں اور ان میں اینو سی کس پرکار سے جاری ہوئی ہے اس کی جانک جو ہے وہ کی جاری یہ پورا ایک طرف سے معاملہ نہ صرف انٹرنیشنل ہو چکا ہے بلکہ اورگن ٹرانسپلانٹ کے عوید کاروبار سے یہ بھی پورا معاملہ جو ہے وہ اب جھٹا جا رہا ہے ایسی بی کے ڈی جی پی کا بھی جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے کہ اس معاملے میں جو آروپی ہیں ان سے الیکٹرونک اپرن جفت کیے گئے ہیں اور ان لوگوں کی بھومی کا بھی جاج کی جا رہی ہے سوالب گریستی بہت بہت دھنواد آپ کا جانکاری کے لیے اور آئیے اب آگے دیکھتے ہیں بیس منٹ میں بیس